بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید آسف حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ آج ہماری گریس کی کیا کیا ورائٹی آئی ہے وہ آج ابھی ابھی مال پہنچ ہے فریش تازہ تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آج کی ورائٹی میں کیا کیا ہمارے پاس پروڈکٹ آئی ہے تو آج کھولنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ موسم گرمہ کی تمام ورائٹی جس میں کارٹن واشنڈ ویر اور یہ ایٹمیں آئی ہیں اور اس سیزن کی تازی ایٹم آئی ہے فریش ایٹمیں آئی ہیں تو کھولتے ہیں آج کا جو ہماری ورائٹی آئی ہے ان کے بورے کھولتے ہیں اور کھولتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں نکلی ہیں اس میں سے تو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھولتے ہیں آج کا پہلا بورا تو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہماری کیا کیا پروڈکٹ آئی ہے تو یہ کراچی کی جو بیل ہوتی ہے ایسے ہی آتی ہے یہ پٹسن کی جو ہوتی ہے گارٹ اس میں سیپوں والی بوری میں یہ فیکٹری کی فیکٹری سے پیک ہو کے جو گٹھیں آتی ہیں وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں جس میں یہ پٹسن کے داگے جو بنا ہوتا ہے اس کو ہم ٹاٹ بھی بولتے ہیں اور اس کو سیپوں والی بوری بھی بولتے ہیں اور یہ فیکٹری کی پیکنگ ہے اور فیکٹری سے ہی آیا ہے ہمارا ٹھیکٹ مال تو گرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے آج پچیس چوبیس فروری ہے اور فروری کے مہینے میں اب گرمیوں کی تمام ورائٹی جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی ہے تو ہمارا بورا بھی اپن ہو چکا ہے تو کھولیں جی پہلے بورے میں کیا کیا ایڈ میں آئی ہیں ہم دکھاتے چلیں اپنے ناظرین کو تو بورا کھولنا بھی ایک فن ہوتا ہے مہارت ہوتی ہے کیونکہ یہ فیکٹری سے پہلے اس کی لگی ہوتی ہیں وہ پلاسٹک کی جو ہوتی ہیں شیٹیں لیں جی بورا اپن ہو چکا ہے تو پہلی ایٹم گریز کی آئی ہے جی پہلی ایٹم آئی ہے جی برسک کورٹن پہلی ایٹم آئی ہے جی برسک کورٹن کلر بھی ڈارک ہیں اور یہ اس کے سارے کلر ہیں برسک کورٹن کے یہ برسک کورٹن کے سارے کلر آ رہا ہے کلر بھی ماشاءاللہ سارے پیارے ہیں میں لائٹ اور ڈارک کمبینشن ہے اس کا یوٹ کے لیے بھی ہے اور ہمارے شینئر سٹیزن کے لیے بھی ہے اس میں اس کی سیمپل بھکا ہی ہے کلر کی جو بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ سارے اس کی کلر سکیم آئی ہے باریک ہے بڑی پیاری کلر بہت ہی پیارے ہیں بہت ہی شاندار کلر دارک میڈیم ہر قضاء کے کلر سکین ہے یہ بھی بریسک ہے کلر کافی ہے دو دو سیٹ ڈبل سیٹ مگتے ہیں یہ بریسک ماشاءاللہ پیاری کارٹن ہے یہ دوسرا وائٹ پھانا آگیا یہ بھی بریسکی ہے اچھا یہ کونسی یہ بھی بریسک ہے بریسک بریسک یہ تقریباً سارا بورائی بریسک کارٹن کا چوری بیل ہی آگیا ہے بریسک کارٹن کی یہ دوسری جسے آگی ہے ٹیمپل کو ایک ناگ اپن ہو چکا ہے اور آپ دوسرا ناگ اپن کریں گے ڈبل ہے پانچ سر ڈبل ہی رین ہے تم فوق کارٹن کریں گے دیکھ میئے دیکھ میئے دیکھ میئے دیکھ میئے دیکھ جہاں تو دوسرا بورہ کھل رہا ہے جی دیکھتے ہیں آج کے دوسرے بورے میں کیا ایٹم نکلی ہے پہلے ہمارا جو ایٹم نکلی ہے یہ دکھانا بیٹا یہ بریسٹ کارٹن کی مرائٹی ہے میں نے کہا جتنی زیر میں دوسرا بورہ کھول رہے ہیں تو آپ کو اس کا تھوڑا سا دکھا دوں کہ کس طرح کی ایٹم ہے یہ یہ دیکھیں لنج کمال کی ایٹم ہے جی لوج ماشاءاللہ جی وہ سو اور بغیر مایا کے پیور کارٹن ہنڈر پرسنٹ اور کنی بھی اس پہ گولڈن لکھائی ہے بڑی مزیدار ہے جی سافٹ ہے بڑی اور ایک سافٹ ہوتی ہے بڑے والا کی طرح کی وہ نہیں یہ ایسے نہ کھڑی کھڑی کارٹن ہے یہ اچھی ہے یہ آگی ہے جی دوسری ایٹم ارتگل ارتگل غازی یہ دیکھیں جی ارتگل غازی آج کل جو ڈراما ہٹ ہے نا جی اس کی اس کے نام پہ بنی ہے ارتگل غازی ٹھیک ہے جی یہ ایٹم آگی ہے ارتگل غازی کلر اس کے آپ کو بعد میں دکھائیں گے کہ کیسے کلر ہیں لیکن کلر اس کے بھی ڈارک ہیں یہ لیکن ہے یہ لیکن ہے ارتگل غازی ڈارک کے کمبینیشن ہے گریس چھوٹنگ پہننے والے جو بھائی ہیں ان کو پتہ ہی ہے کہ گریس کی کلر کمبینیشن کیسا ہوتا ہے گریس میرے جو ہے وہ ایسا کلر کمبینیشن بناتی ہے کہ جو ہر عمر کے لوگ یانگ بھی پہنتے ہیں اور نوجوان اور بزرگ سب کے لئے یہ تگل غازی ہوگی اب یہ دوسری پروڈکٹ آئی ہے جی ڈسکو ایمونیا کٹن ڈسکو ایمونیا کٹن اس کی کلر کمبینیشن بھی اچھی ہے یہ دوسری ڈسکو ایمونیا کے نام پہ نا جب ڈسکو ایمونیا کا نام آیا جن میں تو اوپرانی یاد آگئی ہے ڈسکو دیوانے ڈسکو ایمونیا کٹن کلرسکین ڈسکو ایمونیا کٹن ڈسکو ایمونیا جو ہے وہ بہت اچھا گرمیوں میں ڈسکو ایمونیا جن میں جلدی سے کولتے ہیں تیسرا بورہ اس میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا ٹیسرے بورے میں کیا نکلتا ہے جلدی جلدی کھولیں گی اور جلدی جلدی دکھائیں گے کیونکہ ٹائم چھوٹ ہے اور گیم تیز ہے تیسرا بورہ کھولے جا رہے گی اس میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کونسی ایٹم آج ایٹھ ہے تو یہ دکھائیں جی زرہ جس کو ارتگل دیکھ لیتا ہے یہ ارتگل بھی دخوا دوں ارتگل کی جونسی ہے کیسی جا آئے گا سکتے ہیں میں دیکھیں جی یہ جی واشنڈ پیر ہے ارتگل یہ ہے گرمیوں کے لیے خاص خاص لوج اس کی اوپر کیا لکھا ہے اس میں جی اردو میں بھی ارتگل غازی لکھا ہوا ہے واہ کیا بات ہے اچھا سٹاپ ہے کلر بہت پیارے ہیں کپڑا بڑا مزیدار ہے جسم کو پانے والا اور وہ بھی دکھائیں جی اتنے میں تیسا پڑا کھل رہا ہے وہ بھی دخوا دوں ڈسکو امونیا ڈسکو امونیا یہ دکھائیں یہ آگی نہیں ڈسکو امونیا موسن بھائی کی طبیعت آج ہو رہا ہے موسن بھائی کی طبیعت آج ہو رہا ہے نساز ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا جی آپ نہیں اپننگ کر دیں تو میں نے کہا چلیں جی نہیں اپننگ کر دیں یہ لے جی واقی واق کیا بات ہے یہ دیکھیں جی دور ٹون میں ہے جی ٹون ٹون میں ہے جی چیننگ ہے ہلکی ہلکی اور ایسے لگ رہا جیسے سلک ٹائپ کپرا تیسرا پورا کھل گیا جی میگی یہ نہیں جی میگی آگیا میگی کا آگیا جی میگی تین سو چار یہ بھی کٹن ہے یہ میرا میگی 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 آگی کون کی ہے یہ نہیں خاکی کٹن یہ آیا جی خاکی کٹن کے نام کے خاکی کٹن 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 خاکی کارٹن کلر کمبینیشن اس کا بھی بہت اچھا ہے یہ لیں جی خاکی کارٹن بائی گریس گریس ہر بیس کی ہے خاکی کارٹن یہ خاکی کارٹن خاکی کارٹن کے بھی کلر کمبینیشن بہت زبردست ہے لیں جی مغل خاکی اور خاکی کارٹن کے نام سے پہلے آپ کو دہایا تھا ڈسکو امونیا یہ بھی خاکی ہے یہ کلام یہ کلام کے نام سے آئی ہے تو یہ آگی دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگی ہے سن سے کلام ایک نئی ایٹم آئی ہے یہ بھی کلام ہے یہ جی مغل مغل یہ آگی مگی نہیں مگی مگی لو جی تین بورے کھل چکے ہیں اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریکس اور تیسرا بورہ کھل دیں لیں جی تیسرے بورے کی باری آ چکی ہے تو اب ہم کھلنے جا رہے ہیں آج کا تیسرا بورہ آپ دیکھتے ہیں اس میں کیا نکلتا ہے بل ایک بورے میں سے نکل آیا ہے تو جب بل بھی ساتھ ہی نکلتا ہے نا تو پھر اس کے اوپر سارا گزانہ لکھا ہوتا ہے کہ ایک ایٹم ہے سن سلک برینڈ ہے اس کا گریس اور میٹر کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ چار تھان ساڑھے بائیس میٹر کے ہیں ایک تھان ساڑھے تیرہ میٹر کا ہے تو اس طرح آگے ان کا گزانہ کر کے ٹوٹل آگے لکھ دیتے ہیں ہاکی کا نو تھان آٹھ تھان نو میٹر کے ہیں ایک تھان ساڑھے تیرہ میٹر جا ہے اور پھر آگیا ایٹم گل اس کے چھے تھان اکیس کے ہیں آٹھ سترہ کے ہیں دو تیرہ کے ہیں اور میگی کے بھی اسی طرح چار دو چھے چھے اور چھے بارہ تھان میگی کے ہیں مغل چائز کے جو ہیں آٹھ تھان ہیں کالام کے جو ہیں دو تھان ہیں بریس کے جناب سولہ اور تیرہ چھے تین نو دو یارہ تیرکی ستھان آئے ہیں جی بریس کاٹن کے ایوریس کے آئے ہیں جی چوبیس تھان سفرا کے آئے ہیں بارہ تھان ڈسکو امونیا کے آئے ہیں جناب سولہ تھان ہاکی کے آئے ہیں نو تھان سانسل کے آئے ہیں پانچ تھان یہ ابھی ہم ان کا گزانہ چیک کریں گے اور ان کو ان کے ساتھ ٹیلی کریں گے کوئی تھان آگے پیچھے یا گزانے میں خرق تو نہیں ہے تو یہ ہم ابھی سارا مال کھول کے تو آگ پہ بھی کھاتے ہیں کیا کہ تیری کرنا ہے یہ لیں جائے سفرا آگیا جی سفرا کے تھان ماشاءاللہ موٹے موٹے تھان ہے یہ بھی سفرا ہے سفرا سفرا اور یہ بھی ہے سفرا بائی گریب میں دیکھیں جی سفرا اور یہ بھی سفرا یہ بھی سفرا آگے کون سی اٹھا بھائی ہے جی ایبریکس اس کا نام ہے ایبریکس یہ بھی ڈال کمبینیشن ہے جی ایبریکس ڈال کمبینیشن آپ کو کھوڑی سی چھلک دے دیکھوں ہاں سوری یہ میچنگ ہے جی یہ اس کی کمیز ہے اور ساتھ شلوار ہے اس کے ڈیزائننگ ہے کمیز میں ایبریکس کی ایبریکس کی اور یہ ایبریکس ایٹ میں میرے سافت سے پوری ہوگی ہے اس کے بھی کلر کمبینیشن اچھا ہے ایبریکس کا گریب کی ما شااللہ سالی ایٹ میں جو انہا وہ ہٹ ہوتی ہے ڈیزائننگ اس کی بہت اچھی ہوتی ہے ہر دل افید ہوتی ہے ہر دل افید ہوتی ہے اس کی جگہ ہر دل افید ہوتی ہے اس کی جگہ ایبریکس کی نہیں لاس پیس نکلنا ہے ایبریکس کا تو یہ تھی آج کی ایٹم گریس کی جس میں میں نے آپ کو نام پہلے بتائیں دوبارہ بتاتا چلتا ہوں اچھا جی یہ آگیں جی اس کی تین بھیلیں سان سلک خاکی ارتگل مگی مغل چویس کالام ایبریکس سفرہ ڈسکو امونیا یہ تھی آج کی ایٹمیں گریس کی تو آپ کو دکھاتے چلتے ہیں کہ گرمیوں کے مال کی آج کی ویڈیو بنائی ہم نے نیکسٹ ویڈیو جو ہم بنائیں گے آپ کو اس میں دکھائیں گے ان تمام ایٹم کی کوئلٹی کیا ہے تو کوئلٹی بناتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تو ملتے ہیں ایک اچھی سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تو تب تک کے لئے اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ